لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْهِ 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 لَا شَحِحِحِحَ لَبَّيْهِ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِعْمَدَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَحِحِحَ السلام علیکم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ وکفا وصلامرنا على عباده اللذين استفاء اما بعد محترم ناظرین ومشاهدین دینی ملی بھائیوں عزیز بچوں اسلامی بہنوں گجستہ کل کے پیشوڈ میں میں نے طریق عمرہ کی ادائیگی کیسے کریں عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ بتاتے ہوئے ہم نے تواف اور تواف کیسے کیا جائے تواف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اس تعلق سے میں نے بورڈ پہ پرٹکلی طور پر وہ چیزیں میں نے آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کی تھی اور امید ہے کہ وہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی آج کی اس نشست میں آج کی سپوشیڈ میں ہم آپ کے سامنے صفہ مروہ کی صحیح کیسے کی جائے چونکہ صفہ مروہ کی صحیح کرنا بھی یہ عمرہ کا ایک رکن ہے تو صفہ مروہ کی صحیح کیسے کی جائے اس کو ہم آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ تصویر بورڈ پہ میں بنا رہا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ یہ صفہ ہے اور اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ مروہ پہاڑی ہے اور اس بیچ میں یہ گرین لائٹ ہے تواف سے فارغ ہونے کے بعد میں مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں کہیں خالی جگہ ہے ملے وہاں تواف کی دو رکعہ نماز پڑھنے کے بعد میں آبِ زمزم نوش فرمانے کے بعد میں آپ وہاں سے نکلیں گے آپ صفہ پہاڑی پہ آئیں گے ادھر اب جب آپ صفہ پہاڑی پہ آئیں گے یہاں آتے ہوئے آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے اعوذ باللہ من السیطان الرجیم اِنَّ السَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِن شَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عِيْتَ مَرَ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهَا اِنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرُ نَلِيمٌ یہ آپ صفحہ پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیں گے اور اس کے پڑھنے کے بعد کہیں گے اب دو بیما بَدَ اللَّهُ بِهِ جب آپ صفحہ پہاڑی پہ یہاں آگے آپ اگر گراؤن فلور پہ ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ صفحہ پہاڑی کا کچھ حصہ یہاں چھوڑا گیا ہے جو نظر آ رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ سیسے سے گھیرا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے اگر گراؤن فلور پہ ہیں تو یہاں جب پہنچیں گے اور اگر گراؤن فلور پہ نہیں بھیڑ ہے رس ہے آپ فرشٹ فلور پہ سکن فلور پہ جا رہے ہیں تو یہ راؤنڈن کی شکل دی گئی ہے یہاں پہنچیں گے آپ صفحہ پہاڑی پہ پہنچتے اس کے گرد میں اس کے پاس میں پہنچیں گے آپ کبلہ رکھ کھڑے ہوں گے کبلہ رکھ کھڑے ہوں گے خانے کعبہ آپ کی طرف ہوگا اور اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور یہ دعائیں پڑھیں گے جسے تین بار پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحی ویمیت وهو على كل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ یہ دعا آپ کو صفحہ پہاڑی پہ وہاں کھڑے ہو کر کے کبلہ رکھ ہو کر کے یہ دعا آپ کو تین بار پڑھنی ہے دعا آپ کو تین بار پڑھنی ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد مزید کچھ دنیا اور آخرت کی خیر کی دعائیں کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اب صفحہ سے آپ چلیں گے صفحہ سے آپ مروہ پہاڑی پر آ رہے ہیں مروہ پہاڑی پر صفحہ سے آپ مروہ آ رہے ہیں صفحہ سے مروہ آتے ہوئے اس بیچ میں صفحہ اور مروہ کے بیچ میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کوئی خاص دعا نہیں ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں آپ ذکر و اسخار کریں آپ جو بھی دنیا اور آخرت کی خیر کے دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی خاص دعا نہیں ہے جیسے خاص دعا آپ نے صفحہ پہاڑی پر تین بار پڑھی ویسے کوئی خاص دعا نہیں ہے اب جب صفحہ سے آپ چلیں گے مروہ پہاڑی پر آنے کیلئے مروہ تو یہ بیچ میں میں نے بتایا آپ کو کہ اوپر ایسے اوپر یہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے گرین لائٹ اس گرین لائٹ کے نیچے یہ جو مرد حضرات ہوں گے مرد حضرات کو تیجھ چلنا ہے اس گرین لائٹ کے نیچے گرین لائٹ شروع ہو رہی ہے آگے جہاں تب وہ گرین لائٹ ہے اس کے نیچے مرد حضرات کو تیجھ چلنا ہے اب یہ گرین لائٹ ختم ہوگی تیجھ چلنا آپ بند کر دیں گے نارمل چال چلتے ہوئے آپ مروہ پہ آئیں گے مروہ پہاڑی پہ جب آپ پہنچیں گے تو قبلہ رکھ ہو کر کے وہی دعا جو آپ نے صفحہ پہ تین بار پڑھی ہے وہی دعا قبلہ رکھ ہو کر کے مروہ پہ بھی وہی دعائیں تین بار پڑھیں گے اس طریقے سے صفحہ سے آپ کا یہ چکر شروع ہوگا مروہ پہ آئیں گے یہ ایک چکر ہو جائے گا صفحہ سے شروع کریں گے مروہ پہ آئیں گے ایک چکر ہو جائے گا یہ ایک چکر ہو گیا مروہ سے پھر صفحہ جائیں گے یہ دوسرا چکر ہو گیا صفحہ سے پھر مروہ آئیں گے یہ تیسرا چکر ہو گیا اس طریقے سے ساتھویں چکر آپ کا کہاں پہ پورا ہوگا ساتھویں چکر آپ کا یہ مروہ پہ پورا ہو جائے گا اب یہ اس طریقے سے آپ کا صفحہ مروہ کا صحیح مکمل ہو گیا صفحہ مروہ کی صحیح مکمل ہو گی اب ساتھوں چکر آپ کا مروہ پہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہر چکر میں جب آپ مروہ سے صفحہ جائیں گے تو یہاں بھی بیچ میں گرین لائٹ ملے گی مروہ سے صفحہ جائیں گے بیچ میں گرین لائٹ ہے اس کے نیچے مردوں کو ہر چکر میں تیز چلنا ہے عورتوں کو آہستہ چلنا ہے جب یہ ساتھوں چکر پورا ہو گیا اب یہ صفحہ مروہ کی صحیح پوری ہو گئی اب اس کے بعد میں ایک آخری عمل جو بچا جسے واجبات عمرہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے سر کے بال کو ہلک کروا لیں یا سر کے بال کو مڈا لیں سر کے بال کا چھلانا یہ افضل اور بہتر ہے رحم اللہ المحلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال چھلانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کہی ہے جب چوتھی بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ جو سر کے بال کٹھوانے والے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بھی رحمت کی دعا کی تو سر کے بال کا چھلانا افضل اور بہتر ہے اگر کوئی سر کا بال نہیں چھلا سکتا ہے تو سر کے بال کو پورے طور سے کٹھوا لے اب اس کے بعد میں عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہ خواتین جو بال کی چوٹی بنائی رہتی ہیں چوٹی کے اخیر سے اگلی کے ایک پور کے برابر یعنی ایک ہنچ وہ اس بال کو کٹھوا لیں کٹھ لیں یہ اس طریقے سے عمرہ مکمل ہو گیا اب اپنے ہوتل میں جائیں ہوتل میں جا کر کے احرام کھول کر کے گسل کر لیں اور اپنا عام لباس پہن لیں اس طریقے سے عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اور احرام کی حالت میں جو پابندیاں میں نے گستہ اپوسیڈ میں بیان کی تھی وہ تمام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں اللہ تعالیٰ تمام معتمرین کے عمرہ کو قبول فرمائے اب تک آپ کے سامنے عمرہ کا طریقہ کیا ہے اور عمرہ کا طریقہ بتاتے ہوئے صفحہ مروعہ کی صحیح اور حلق یا تخصیر وہ چیزیں بیان کی گئیں عمرہ کا طریقہ بیان کرنے کے بعد اب ایک انسان جب عمرہ کرتا ہے لاعلمی کی بنیاد پر بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی جائے اور ان پہ تنبیح کر دی جائے تاکہ جو بھی لوگ عمرہ کرنے کیلئے جا رہے ہیں ان غلطیوں سے وہ بچ سکیں اور ان کا وہ عمرہ ان کا وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو سکے عمرہ کی حالت میں جو غلطیاں ہمارے بعض بھائیوں سے یا بعض بہنوں سے سرزد ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں سب سے پہلی غلطی وہ یہ ہے کہ ریا و نمود انسان عمرہ کرنے کے لے جا رہا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عمرہ کر کے آتا ہے میں تین بار عمرہ کیا میں پانچ بار عمرہ کیا تو یہ ریا و نمود ہے یہ چیز قطع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس عمل کے اندر ریاکاری پائی جائے دکھاوا پایا جائے سہرت طلبی پائی جائے وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا ہے عمرہ کی حالت میں دوسری غلطی جو ہوتی ہے عام محتمرین سے عام عمرہ کرنے والوں سے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اور گھر پہنچنے تک ہر ہر قدم پر اس کی فوٹو گرافی کی جاتی ہے یہ چیز کیا ہے شریعت نے اس کی آپ کو اجازت نہیں دی ہے اب یہ شیطان ریاکاری کے دروازے سے داخل ہو جاتا ہے اور ایسا نہیں انسان کو کرنا شاہیے کیونکہ جس عمل کے اندر ریا پایا گیا وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا ہے دوسری غلطی جو محتمرین سے عمرہ کرنے والوں سے ہوتی ہے کہ لوگوں کی اکثریت عمرہ کرنے کے لیے تو سفر پہ روانہ ہو جاتی ہے لیکن انہیں عمرہ کے ارکان کیا ہیں عمرہ کے واجبات کیا ہیں عمرہ کے سنن مستحبات کیا ہیں اس کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے یعنی بس ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ سفر ہے چلے گئے وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے جیسے لوگوں کو تواف کریں تواف کر لیں گے صحیح کرتے ہوئے دیکھیں گے صحیح کر لیں گے سر کے بال کو حلق یا تخصیر کروا کر کے حلال ہو جائیں گے عمرہ ہو گیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے عمرہ کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ عمرہ کے سنن ان کے ارکان واجبات کیا ہیں کتابیں سسلے میں پڑھ لیں ویڈیو میں علماء کے معاہد حسنہ اور طریق عمرہ موجود ہیں اس کو دیکھ لیں آئیڈیو میں سن لیں اور اس طریقے سے علم کی بنیاد پر آپ سفر عمرہ کے لیے روانہ ہوں چوتھی غلطی جو ہماری بعض بہنوں سے ہوتی ہے کہ ہماری یہ بہنیں جب عمرہ کے لیے جاتی ہیں تو اپنے ہاتھ پہ مہدی وغیرہ اور کشیدہ کاری وغیرہ کرا کر کے جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ہاتھ پہ مہدی لگانا اور مہدی لگاتے ہوئے نقص نگار بنانا یہ ایک زیب و زینت ہے اور یہ زینت کس کے لیے ہونا چاہیے آپ کے شوہر کے لیے گھر کے اندر ہونا چاہیے آپ عمرہ کے لیے جا رہی ہیں عمرہ جیسا مبارک سفر آپ کا ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ عمرہ کی حالت میں جب آپ جا رہی ہیں تو جب تک عمرہ آپ کا کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ اپنے ہاتھ میں دستانہ نہیں پہن سکتی ہیں تو اس طریقے سے اس زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہے اجنبی مردوں کے لیے تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے ہماری بہنوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے ایسے پانچویں غلطی یہ ہے کہ جب انسان عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہ ہے کہ راستے میں میکاز سے اس کو تلبیہ مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے ایک دو بار انسان تلبیہ کے کلمات پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے یا یہ ہے کہ اس کے آس پاس سیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیاوی گفتگو میں مسغول ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بساوقات یہ چیز بھی مساہدے میں آئی ہے کہ انسان سیاسی باتیں غیبت و چگل خوری اور دوسری باتوں میں اپنے وقت کو لگا دیتا ہے زائے کر دیتا ہے اور تلبیہ جیسا مبارک عمل اور یہ ہے کہ مبارک فعل انسان نہیں کرتا ہے تو یہ بھی ایک بڑے غلطی ہے جو ہمارے اکثر مطبرین سے عمرہ کرنے والے بھائیوں سے بہنوں سے ہوتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے اس لیے کی صبحان سے تلبیہ کے کلمات پکاریے ذکر و عذکار کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور ان سب ناجائز کاموں سے آپ بچئے آپ گناہوں کی مغفرت کیلئے جا رہے ہیں گناہوں کی معافی تلافی کیلئے جا رہے ہیں نہ کی مزید گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈالنے کیلئے جا رہے ہیں تو اس عمر سے بھی بچا جائے ایسے ہی عمرے کی حالت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب انسان حرم میں داخل ہو جاتا ہے حرم میں داخل ہوتے بھی یہ میں نے بتایا کہ جب انسان تواف شروع کرتا ہے حجرِ اسود سے بھیڑ بھار زیادہ ہو تو آپ خانِ کعبہ کے سامنے آپ حجرِ اسود آپ کے بائیں سائیڈ میں ہوگا آپ اس کی طرف رکھ کر کے داہنے ہاتھ سے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور تواف شروع کریں لیکن لوگوں کی اخثریت تو ہوتی ہے کہ حجرِ اسود کو چومنے کے لیے خود دھکا کھا لیتا ہے بھیڑ میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے خود دھکا کھاتا ہے اور لوگوں کو دھکا دے کر کے تکلیف پہنچا کر کے اور حجرِ اسود کو چومنے کی کوشش کرتا ہے بسا اوقات آدمی بےہوس ہو جاتا ہے بسا اوقات آدمی کا احرام کھل جاتا ہے ننگے ہو جاتا ہے اس قسم کی حرکتیں قطع نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل آپ دیکھیں گے تو حجرِ اسود کے تعلق سے ہے کہ آپ نے کبھی اس کو چوما ہے حجرِ اسود کو اور کبھی آپ نے اپنی چھڑی لگائی ہے اور اس چھڑی کو آپ نے چوم لیا ہے اور کبھی آپ نے دور سے اشارہ کیا ہے تو جیسی سچویشن ہو اس حساب سے انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے اور حجرِ اسود کو کسی کو تکلیف دے کر کے دھکا دے کر کے یا دھکا کھا کر کے تکلیف پہنچا کر کے اور تکلیف اور مشکلات کو مول لے کر کے حجرِ اسود کا تواف کرنا اور وہاں پہ بھیڑ بھار کرنا یہ عمل درست نہیں ہے اس لیے اس عمل سے بھی انسان کو بچنا چاہیے آپ بھیڑ کی وجہ سے خانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں حجرِ اسود کو نہ چوم سکے آپ کا عمرہ درست ہے آپ کے عمرے پہ کوئی خلل اور کوئی کمی نہیں واقع ہوگی اسی طریقے سے انسان جب تواف کرتا ہے تواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم پہ پہنچتا ہے مقام ابراہیم کو اس کو چومنے کی کوسس کرتا ہے رکنِ امانی کو چومتا ہے اسی طریقے سے اور یہ ہے کہ خانے کعبہ کے گلاف کو چومنے کی کوسس کرتا ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں چومنا اگر کسی جگہ کا جائز ہے تو صرف اور صرف حجرِ اسود کو بوسا لینا ہے باقی کوئی بھی جگہ چاہے وہ خانے کعبہ میں ہو مجدِ حرام میں ہو مجدِ نبی میں ہو کسی اور جگہ کا چومنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے تو اس عمل سے بھی انسان کو بچنا چاہیے تواف کرتے ہوئے انسان ایک غلطی اور بھی کرتا ہے کہ تواف کر رہا ہوتا ہے تواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت جو نفلی تواف پڑھنا ہے وہ آپ کو مقام ابراہیم کے پاس لیکن آپ گئے ہوئے ہیں مطاف فل چلہ ہے کافی بھیڑ ہے اب اس بیچ میں انسان وہیں مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھتا ہے نہ صحیح سے رکو کر پاتا ہے نہ صحیح سے سجدہ کر پاتا ہے بلکہ تواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ عمل بھی غلط ہے تواف سے فارغ ہونے کے بعد تواف کی جو دو رکعت نفل آپ کو پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پاس بھیڑ بھاڑ ہے وہاں آپ مت پڑھئے پورے حرم میں جہاں کئی خالی جگہ ملے بلکہ مقام ابراہیم کے پیچھے اور جائیں گے تو وہاں گھیرا ہوا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ وہ جگہ خالی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر سکون سے دو رکعت نماز آپ پڑھنے تو اس جگہ آپ نماز پڑھیں کہ جہاں تواف کرنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور آپ دو رکعت جو نماز پڑھیں اس کے ارکان اور واجبات کی صحیح طور سے ادایگی کر کے آپ وہ نماز پڑھ سکیں تو ایسا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھیڑ میں مقام ابراہیم کے پاس ہی نماز پڑھیں آپ کی نماز بھی درست نہ ہو اور دوسرے تواف کرنے والوں کو بھی تکلیف ہو جیسا کی مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے انسان تواف سے فارغ ہوتا ہے اور تواف کرتے بھی دیکھئے کہ انسان سلفی لینے میں اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے ابھی حجرِ اسوط کے پاس خدا ہوا بسم اللہ اللہ حکمر کہتے ہیں وہاں سلفی لے رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس گیا وہاں سلفی لے رہا ہے حتیٰ کہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے وہاں بھی سلفی لے رہا ہوتا ہے ہر قدم قدم پہ سلفی لے رہا ہے تو یہ چیز کیا ہے یہ ریاکاری ہے اس عمل سے انسان کو بچنا چاہیے اس عمل سے انسان کو بچنا چاہیے حتیٰ کہ حجرِ اسوط جب تواف شروع کرتا ہے انسان تو جب کھڑا ہوتا ہے حجرِ اسوط بائیں طرف اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ تین تین بار کہتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں تو یہ عمل بھی غلط ہے بسم اللہ اللہ اکبر صرف ایک بار کہنا ہے اور پھر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے تواف سے انسان فارغ ہو جاتا ہے جب صفہ مروہ کی صحیح کیلئے جاتا ہے انسان صفہ مروہ کی صحیح جب کرنے شروع کرتا ہے تو وہاں بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ انسان صفہ کا جو پہاڑ ہے یعنی پہاڑ کا کچھ حصہ وہاں باقی رکھا گیا ہے اور اس سیسے سے گھرا ہوا ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو اس سیسے کو بھی چومنے کی کوشش کرتا ہے یہ عمل بھی درست نہیں ہے اس کو چومنے چومنے صرف حجرِ اسوط کو ہے اگر بھیڑوار نہ ہو تو صفہ پہاڑی پر جب انسان چڑھتا ہے وہاں ہوتا ہے قبلہ رکھو کر کے وہ دعا جو میں نے ابھی درست میں بیان کیا ہے کہ عمرہ کا طریقہ کرتے ہو صفہ پر جو دعا پڑھی جائے اس دعا کو نہ پڑھ کر کے اور ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے ادھر ادھر اور یہ ہے دیگر دوسری دعائیں پڑھتا ہے لیکن اس دعا کے پڑھنے کا اعتمام نہیں کرتا ہے تو یہ عمل بھی غلط ہے یہ عمل بھی غلط ہے سنت کی اتباع ہونی چاہیے جب انسان صفہ سے مروہ جا رہا ہوتا ہے تو صفہ سے مروہ جاتے ہوئے بیچ میں کوئی خاص دعا نہیں ہے جبکہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں صفہ مروہ کی صحیح کرتے ہوئے ہر چکر میں الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں جبکہ ان دعاوں کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے تو جب ان دعاوں کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے تو ایک عمرہ کرنے والے انسان کو ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ چیز کر رہا ہے فی نفس ہی وہ دعا سمجھ کے کر رہا ہے لیکن اس کے کرنے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو یہی عمل بدات ہے جس سے اجتناب بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہوارد کہ جو کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے اللہ کے ہم مقبول نہیں ہے جب انسان مروہ پہ پہنچتا ہے تو مروہ پہ پہنچتا ہے اور ہم نے بتایا کہ انسان اپنے سر کے بال کو چھلا لے یا یہ ہے کہ اپنے سر کے بال کو قصر کروا لے پورے بال کو کٹوا لے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مروہ پر یہ سر کے چند بال دو چار جگہوں سے کٹوا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قصر ہو گیا قصر نہیں ہوتا ہے قصر کے لیے ہے کہ سر کے پورے بالوں پر کہنچی چھلنی چاہیے جب انسان قصر کروا لیتا ہے تو کتنے ہمارے موتمرین کو دیکھا جاتا ہے کہ سر کے بال چھلانے کے ساتھ اپنے داڑھی کو بھی کلین کروا دیتا ہے اور داڑھی کو بھی چھلا دیتا ہے جبکہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور داڑھی کا چھلنا اور کاٹنا یہ گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آف اللہ ورخ اللہ داڑھی کو ماف کر دو داڑھی کو بڑھاؤ موش کو کاتو مجوسیوں کی غیر قوموں کی مخالفت کرو اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو ایک عمرہ کرنے والے انسان کو اس جیسے حرام کام سے بچنا چاہیے جو بہت سے عمرہ کرنے والے لوگ کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان عمرے کی حالت میں ہوتا ہے احرام کی حالت میں ہوتا ہے کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے کوئی بیڑی پی رہا ہوتا ہے کوئی گھڑکا اور پکار اور آقسی کھا رہا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں عام حالات میں بھی اور احرام کی حالت میں اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو مزید یہ چیزیں گناہ کا باعث ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے جو سریعت کے خلاف ہیں اور یہ غلطیاں معتمرین سے ہوتی رہتی ہیں ان سے انہیں بچنے کی توفیق عطا فرما وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتَ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر